دوستو آپ کا پھر سے ایک بار سوا گئے تھے ہمارے نیچرل اپس کیر سے میں آپ کا اپنا پرسنل ڈوکٹر آپ کے لیے آج ایک میں بہتی جبردست نسکہ لے کر آیا ہوں ان لوگوں کے لیے بہتی کارگر ہونے والا ہے جو اپنے پینس سے پریسان ہے جن کے پینس کا سائز چھوٹا ہے یا جن کے لنگ میں تناؤ نہیں ہوتا لنگ میں تیڑا پن آ چکا ہے اور انہوں نے کئی علاج کر لیے انہیں بلکل بھی فائدہ نہیں ملا یا تھوڑا بہت فائدہ ملا ہے آپ اسے ایک بار ضرور یوز کر کے دیکھو اس کا آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیزل مل گا یہ ہمارے کافی پیشنٹ نے آزمایا ہوا ہے اور یہ کافی کارگر بھی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں ہمارے نسکے کی طرف میں آپ کو بتا دوں کہ اسے بنانے کا کیا طریقہ ہے اور اس میں ہم کیا کیا چیزوں کا یوز کریں گے اسے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور اس میں جو ہم یوز کرے گے صرف تین چوجوں کا یوز کرے گے سب سے پہلے جو آپ کو جیسے کہ آپ ڈسپلے پر دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے اس میں آپ کو یوز کرنا ہے حل دیگا اور دوستو دوسرے نمبر پر جو ہم اس میں یوز کرے گے وہ یوز کرے گے ہم اس میں سرسو کا تیل جو آپ کو ایزلی گھر پر ایزلی مل جائے گا یا آپ پرچون کے دکان سے بھی لے سکتے ہیں اور دوستو جو ہم اس میں یوز کرے گے تیسری چیز ہم یوز کرے گے اس میں کول گے جو آپ کے لنگ کو فریش فریش کرنے میں کافی مددگار ہے اور جو آپ کے سائز بڑھانے میں کافی اچھا ہوتا ہے اس لئے ہم ان تینوں چیزوں کو ملا کر آج یہ کیسا نوسکہ بنائے گے جس سے آپ کا سائز تو بڑھے گئے ساتھ میں آپ بہت ہی فریش محسوس کرے گے مان لو آپ کے لنگ میں خجلی وغیرہ آتی ہے تو وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ کافی کار گرے تو دوستو آئیے چلتے ہیں میں اسے آپ کو بنانا بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو اپلائی کرنا بتا ہوں اس سے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور ہماری ساتھ جڑے دیں جب آپ کو پتہ لگ پائے گا کہ آپ کو کس طریقے سے یہ نوسکہ یوز کرنے ہیں جو ہم آپ کے لئے لاتے ہیں تو دوستو جو اس میں ہم سب سے پہلے یوز کریں گے ہم اس میں آدھا چمچ ہلدی یہ فرس نمبر پہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک کھالی کٹوری میند یونکہ ہلدی لے لئے اور دوستو جو ہم اس میں دوسری چیز ڈالے گے اس میں ڈالے گے ہم سرس والگے تیل آدھا چھمچ یہ دونوں چیز ہمیں ڈالے لی ہیں کہUCKια چیز این ان zwischenچوں کو مکس کرنا ہے اب ہم底 جو تیسری چیز ڈالے گے وہ ڈالے گے ہم اس میں کول گیٹ دوستو اس میں آپ آدھے شمج کے برابر لے سکتے ہیں کول گیٹ یہ میں نے کول گیٹ لے لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب ہمیں کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو ہمیں اچھے تھے مکس کر لینا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ایک مللم کی فوم میں بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہ کافی اچھا ہے اب آپ کو اسے apply کیسے کرنا ہے اسے جو apply کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی آسانی ہم آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اسے اپنے link پر اچھے سے apply کر لینا ہے جیسے کہ آپ کا یہ link ہے suppose کرو کہ آپ کے جو آگے کا portion ہوتا ہے اسے چھوڑ کر آپ کو پیچھے کے سوارے میں اسے اچھے سے apply کر لینا ہے اس طریقے سے آپ کو اسے اپنے link پر بلکل اچھے سے پورے پر apply کر لینا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے apply کرنے کے بعد آپ اپنے لنک پر کیا کر سکتے ہو پٹی بھی پٹی کر سکتے ہو اس کے اوپر جس سے کیا ہوگا جو آپ کے نیکر یا لوور پر یہ نہیں لگے گا اگر آپ ایسیٹیز چھوڑ دے گے تو جو آپ کے کپڑے ہیں تو گندے ہو جائے گے آپ کو ساری رات اسے ایسی لگے چھوڑ دینا ہے پٹی بان سکتے ہو یا آپ کونڈوم کا یوز بھی کر سکتے ہو کونڈوم پہن سکتے ہو جس سے کیا ہوگا آپ کے کپڑوں پر حلدی کا رنگ نہیں لگے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے جیسے سو کر اٹھو گے آپ کو صبح ہی باترون میں جاگے اسے گلگونے پانی سے دھو لینا ہے اور آپ خود دیکھو گے اسے آپ ویک میں تین سے چار بار یوز کر سکتے ہو اور آپ خود دیکھو گے اس کا آپ کو جیسے ہی آپ فرس ٹائم ہی یوز کرو گے آپ کو اس کا اثر فرس ٹائم ہی دکھنے لگ جائے گا آپ کا سائز بھی بڑھے گا پلس موٹ آئی اور آپ کے لنگ مگر تیڑا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا دوستو یہ جو ہے یہ خون کے دور کو بڑھاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ہمارے لنگ کا جو سائز ہوتا ہے وہ ایٹومیٹک بڑھنے لگتا ہے یہ ہماری لنگ کے لیے بہت ہی کارگر ہے آپ اس نے اس کے کو یوز کرو اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کا پار ٹائم کم ہے یا آپ کوئی دیس ان اس کا اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ کو ڈسپلے پہ ہمارا نمبر مل جائے گا آپ کبھی بھی کول کر کے ہمارے سے پوچھ سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھے لگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور ہماری ساتھ جڑے رہے Thank you